ایک ایسی چپ جو کہ کمپیوٹر پروسیسنگ کو تیز اور بھی تیز کرنے کے لیے تیار ہے اس ویڈیو میں ہم اسی چپ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ چپ کیا ہے اس چپ کو کس نے ڈیویلپ کیا اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس چپ کے بارے میں تمام کی تمام انفرمیشن حاصل ہو سکی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے ہم اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے کام اے آئی کی مدد سے آج کل سرانجام دے رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان کے لیے نالج حاصل کرنا اور بھی زیادہ آسان اور تیز ہوتا جا رہا ہے ہمیں اگر کسی چیز کی انفرمیشن درکار ہو تو ہم گوگل کا سہارہ لیتے ہیں لیکن آج کل تو ہم چیٹ جی پیٹی کا استعمال بھی کر رہے ہیں جس سے ہمارا وقت اور بھی زیادہ سیف ہو رہا ہے یہ چیٹ جی پیٹی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ایک کرشمہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروگرامنگ میں بہت زیادہ ہیوی ڈیٹا سیٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لائنز آف کورٹ پر مستمیل ہوتے ہیں جن کو پروسیس کرنا عام کمپیوٹر کے بس کی بات ہی نہیں ورز کیا اگر ہم پرسنل کمپیوٹر پر کسی بھی ایسے موڈل کو ٹرین کریں جس کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لئے استعمال کرنا ہے تو ہمارا کمپیوٹر پوری طرح سے ڈیمیج ہو سکتا ہے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے گوگل کے انجینئرز کی ایک ٹیم نے رات دن ایک کر کے ایک چپ تیار کی جو کہ ہیوی ڈیٹا سیٹس کو پروسیس کرنے کے لئے بہت ہی کرامت اور مفید ثابت ہوئی یہ ایسی چپ تھی جو کہ ہزاروں بھلکہ لاکھوں لائنز آف کورڈ کو ایگزیکیوٹ کرتی لیکن پھر بھی کمپیوٹر ڈیمیج نہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس چپ میں ایسی کیپیبلیٹی تھی کہ یہ ہزاروں بھلکہ لاکھوں لائنز آف کورڈ کو ارام سے پروسیس کر سکتی تھی اور ہیوی ڈیٹا سیٹس کو بھی ارام سے اور آسانی سے پروسیس کرنے کے لئے کرامت اور مفید ثابت ہوئی اسی چپ کو ٹی پی ایو کا نام دیا گیا یعنی ٹینسر پروسیسنگ یونٹ ٹینسر کا مطلب ہے میٹرکس یعنی کہ ہیوی میت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورڈ یا پروگرام میں بہت زیادہ میت اور میٹرکس شامل ہوتے ہیں اگر ہم میت میٹرکس کے کورڈ کو کسی عام کمپیوٹر پر پروسیس کریں یعنی کہ ہیوی ڈیٹا سیٹس کوئی پروسیسنگ کو کسی عام یا پرسنل کمپیوٹر کے اوپر سینہ انجام دے تو وہ سست روی کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لیک ہوتا ہے تب ہی اس وقت ٹی پی ایو کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میلینز آف کورڈ کو آسانی سے اور کم وقت میں ایگزیکیوٹ کروا کر انپٹ حاصل کیا جا سکے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ٹی پی ایو کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موڈلز کو ٹین کرنے کے لیے اور سر ثابت ہوا جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے عام انسانوں کے لیے بہت زیادہ آسانیہ پیدا کی ہیں ویسے ہی اس ٹی پی ایو چپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام کو آسانی سے ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے بہت زیادہ آسانیہ پیدا کی ہیں اب اس ٹی پی ایو چپ کی مدد سے مشکل ترین موڈلز کو بھی آسانی سے ٹرین کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ موثر اے آئی پروگرامز پر مبنی مشینیں اور گیجٹس بنا کر دنیا کے لیے مزید آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں